اسلام علیکم لیڈیز اینڈ چینٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ ایسٹی کے حوالے سے اور ہم بات کریں گے مختلف موضوعات پہ جو آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں اور جو اس وقت مارکیٹ میں حالات ہو رہے ہیں اس موضوع پہ بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ کو اپنے اپنے حوالے سے بہت سارے اور بھی یوٹیوبرز ہیں جو کہ نیگٹیو نیوز پھیلاتے ہیں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ پوزیٹیو رہوں اور پوزیٹیو رہنے کا ہی لوگوں میں مشورہ دوں لیکن اس وقت کچھ ایسے یوٹیوبر بھی ہیں میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن وہ اس وقت مارکیٹ میں پینک پھیلانے کے علاوہ مارکیٹ میں لٹ گئے مر گئے برواد ہو گئے اس کے علاوہ وہ اور کوئی بات کر نہیں رہے میرے دوستو بھائیو آپ لوگوں میں یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اپنی اس ویڈیو سے کہ اس وقت جو لوگ خریداری کر رہے ہیں اس وقت ڈی ایچے میں ریٹ گر رہے ہیں ڈی ایچے سٹی کے ریٹ نیچے جا رہے ہیں جو لوگ خریداری کر رہے ہیں کیا وہ خریداری اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اور ریٹ نیچے جائے گا پلوٹ اور پھر وہ آپ لوگوں کو بیچ دیں گے وہ خریداری کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ خود سے یہ سوچیں وہ خریداری کیوں کر رہے ہیں اس وقت اگر مارکیٹ میں پینک پھیلائے ہوا ہے کچھ یوٹیوبروں نے مل کے وہ کیوں پھیلائے ہوا ہے وہ اس لیے پھیلائے ہوا ہے کہ آپ سے آپ کا پلوٹ سستہ نکلوا لیں آپ کو ٹینشن میں ڈال دیں آپ کو پریشانی میں ڈال دیں ایسی باتیں کر کے کہ جی لٹ گئے برباد ہو گئے مارکیٹ تو تباہ ہو گئی یاد رکھئے پھر سے کہہ رہا ہوں یاد رکھئے جب تک آپ کے پلوٹ کا کوئی بھی خریدار موجود ہے کسی بھی ریٹ پہ تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں دم ہے مارکیٹ میں ابھی برائی یا مارکیٹ ابھی کریش نہیں ہوئی وہ مارکیٹ کریش کہلاتی ہے وہ مارکیٹ کریش ہوتی ہے جب کسی بھی ریٹ پر بائر اسٹینڈ نہ کر رہا ہو اس وقت ڈی ایچ ای سٹی میں جہاں پر ستائیس لاکھ کا ریٹ ہے وہاں آپ پچیس لاکھ روپے میں پلوٹ بیچیں تو ہسی کشی لوگ لینے کے لیے تیار ہے جہاں پچیس لاکھ روپے کا ریٹ ہے وہاں آپ تائیس لاکھ روپے کا پلوٹ بیچیں تو ہسی کشی لوگ لینے کے لیے تیار ہے تو جو لوگ 25 لاکھ کا یا 23 لاکھ کا آپ سے آپ کا پلوڈ خرید رہے ہیں کیا وہ اس لیے خرید رہے ہیں کہ وہ 20 لاکھ روپے کا سیل کر دیں گے یا وہ اس لیے خرید رہے ہیں کہ وہ 15 لاکھ روپے کا جب پلوڈ ہو جائے گا تو سیل کر دیں گے کس لیے خرید رہے ہیں وہ ultimately ایک سمجھ آنے والی بات ہے اس لیے خرید رہے ہیں کہ وہ 30 لاکھ کا ہو جائے گا تو بیچیں گے وہ 35 لاکھ کا ہو جائے گا تو بیچیں گے کوئی بھی ایسا بندہ ہے اس مارکٹ میں یا کوئی بھی ایسی مخلوق ہے علاقی اس دنیا میں جو پلوڈ خریدتی ہے پروپٹی خریدتی ہے اس نیت سے کہ پروپٹی کے ریٹ نیچے گریں گے اور وہ بیچ دے گا ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ پروپٹی کے ریٹ اوپر بڑھیں گے اور وہ بیچ دے گا تو جتنے بھی الوٹیس پریشان ہیں مجھے کل کچھ الوٹیس کے فون آیا ہے کہ جی مارکٹ میں یوٹیوبرز اور بھی ہیں کہ جی مارکٹ تباہ ہو گئی مارکٹ کا بہت برا حال ہے اور آپ اپنا پلوڈ بیچ دو بھائی کیوں بیچ دو آپ کو کیا ضرورت ہے اپنا پلوڈ بیچنے کی کسی کی بات سنگی آپ کے اندر صبر ہے نا آپ صبر کرو دیکھو 1995 میں دی اچے کی مارکٹ پروپٹی دی اچے کی مارکٹ جو ہے جو پلوڈ کوئی چالیس لاکھ کا نہیں لیتا تھا وہ پلوڈ ایک ایک کروڑ کا ہو گیا تھا اور سن دوہزار میں وہی پلوڈ جب امریکہ کی بیلڈنگ تباہ ہو گئی تھی وہی پلوڈ جو ہے وہ پھر تیس تیس لاکھ روپے کے ملتے تھے اور کوئی لینا نہیں چاہتا تھا دوہزار تین میں وہی پلوڈ ڈیڈڈڈ کروڑ کے ہو گئے اور اگر ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے دوہزار سولہ میں ڈی اچے سٹی میں سیکٹر تھری کے اندر پانچ سو گس کا پلوڈ ایک کروڑ ستر لاکھ کا ہو گیا تھا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کا ہے یہ ایک کروڑ کا بھی ہو گیا تھا آج سے دو سال پہلے کرونا کے دلوں میں تب اب دوبارہ ایک کروڑ تیس کا کیسے ہو گیا مارکٹ میں ریٹ نیچے جاتے اور اوپر آتے رہتے ہیں آپ لوگ سبر کریں دیکھیں جو لوگ پینک پھیلارہے ہیں جو لوگ اس وقت مارکٹ میں پینک پھیلارہے ہیں جو لوگ اس وقت مارکٹ میں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے ڈوب گئے مر گئے برباد ہو گئے وہ صرف آپ سے آپ کا پلوڈ نکلوانا چاہتے ہیں وہ صرف آپ کا پلوڈ اپنے ریٹوں پر خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ خرید لیں گے پھر آپ ان سے پلوڈ لے کر دکھائیں جب وہ خرید لیں گے آپ سے پلوڈ اس کے بعد آپ دوبارہ ڈی ایچ اے کی مارکٹ میں انٹری کر کے دکھائیں جتنے بھی الوٹیس ہیں جتنے بھی پینک سیلر ہیں میں ان سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ سبر کریں مارکٹ دو چار دن میں دس دن میں تو نہیں بڑھے گی لیکن مہینے دو مہینے میں بڑھ جائے گی اور پھر آپ لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کیونکہ آپ اپنی چیز بیٹ چکے ہوں گے اور جو لوگ مارکٹ میں نیگٹیوٹی پھیلا کر آپ سے پلوڈ خرید رہے ہیں سستے کر رہے ہیں کہ بیچ دو مر گئے بس دی یہ مارکٹ بڑھنی نہیں ہے جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں یہی لوگ پھر کہیں گے کہ جی مارکٹ کا تو ریٹ اتنا ہو گیا مارکٹ کا تو ریٹ اتنا ہو گیا اور پھر وہ یہ بات بھی کریں گے کہ جی ہم تو مشورہ دیتے تھے آپ لوگوں نے نین لیا آپ لوگوں نے بیچ دیا تو بھائی میرے دوستوں میرے بھائیوں پوزیٹیو رہو اور پوزیٹیو رہنا چاہیے اور نیگٹیوٹی کچھ دنوں کی ہوتی ہے انسان بیمار ہوتا ہے کچھ دن کے لیے ہوتا ہے ساری زندگی تو بیمار نہیں رہتا اس کو بخار ہو جاتا ہے اس کو زکام ہو جاتا ہے دو چار دن بیمار رہتا ہے اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو مارکٹ بھی ایسی ہے مارکٹ کو بھی زکام ہوا ہوا ہے مارکٹ کو بخار ہوا ہوا ہے تھوڑے دن آپ لوگ رکیں اپنی چیزیں روکیں آپ جو الوٹیز ہیں ان کو جی ایک ایک یا دو دو پلوٹ الوٹ ہوئے ہیں کیوں آپ اپنے ہاتھ سے ان کو گواتے ہیں اور صرف اور صرف اس وقت مارکٹ میں جو پینک پھیلارہے ہیں یوٹیوبر اور آپ لوگ مختلف یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو پینک میں آپ لوگ آ رہے ہیں صرف آپ اپنا پلوٹ اپنے ہاتھ سے گوارہے ہیں یا آپ لوگ مجھے ایک اور بات بتائیں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے اپنا پلوٹ آپ بائیس لاکھ کا بیج کے اور اس بائیس لاکھ کو دو سال میں ڈبل کر لیں ایسا کچھ ہے نہیں ہے نا تو اس مارکٹ میں یہ ڈبل ہو سکتا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہی میسیج دیتا ہوں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہ پوزیٹیو رہیں اور نیگٹیو مت سوچیں اور پوزیٹیو رہیں اور لوگوں کو بھی پوزیٹیو رہنے کا کہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ